بھارت نے پچھلے دنوں اپنی چوتھی نیوکلئیر سممرین کو گپ چپ سمندر میں اتارا لیکن خبر تو باہر آنی ہی تھی اور جب یہ خبر پاکستان پہنچی تو اس کے پیر کانپنے لگے پاکستان کے پرانے نیول آفیسر اب سوشل میڈیا میں یہ ماننے سے بھی گریز نہیں کر رہے کہ بھارت کے آگے پاکستان کچھ بھی نہیں ہے اور بھارت کی نیوی پاکستان کی نیوی سے کئی گناہ طاقتور ہے سمندر میں بڑھی بھارت کی طاقت تو پاکستان میں ہائے توبہ شروع ہو گئی جل، تھل، نب میں بھارتی سینہ کے بڑھتے پراکرم نے پاکستان کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیا بھارت کی پرمان پنڈوبی آئی این ایس چکر آئی این ایس اریحان آئی این ایس اریغان اور اب آئی این ایس اریدمن سمندر میں بھارتی نو سینہ کی یہ وہ چھوٹی سی طاقت ہے جس نے پڑوسی ملک پاکستان کے خوش فاختہ کر دیئے حالات یہ ہیں کہ اب بھارتی نو سینہ کی طاقت پر پاکستان کے پورو نو سینکوں کو ساپ سون گیا ہے وہ کیا بتائیں اور کیا چھپائیں انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا بھارت نے پچھلے سبتہ چپ چاپ اپنی چوتھی پرمان چالیت بالیسٹک میسائل پنڈوبی سمندر میں لوج کی تھی اسے بھارتی نو سینہ کی طاقت کو بڑھانے کی دشاہ میں مہت پورن قدم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے سولہ اکٹوبر کو لانچ کی گئی پرمان سبمرین کا کوڈ نام ایس فور ہے ایس فور کلاس کی یہ سبمرین کئی معینوں میں خاص ہیں اس پنڈوبی کے پچھتر فیصد سامان بھارت میں ہی بنے ہیں اس کا کوڈ نیم ایس فور رکھا گیا ہے یہ پیتیس سو کلومیٹر کی مارک اکشمتہ والی نیوکلئر بالیسٹک میسائل سے لیس ہے کہ فور پرمانو بالیسٹک میسائل دشمن کو تباہ کرنے میں سچم ہیں بھارت یہ نو سینہ کی اس طاقت کے سامنے آنے کے بعد پاک نیول آفیسر بھی مان رہے ہیں کہ اگر تل نہ کریں تو انڈیا نیوی پاکستان کی نو سینہ سے پانچ گنی بڑی ہے ساتھی پاکستانی نیول آفیسر کا یہ بھی کہنا ہے کیتنی بڑی نو سینہ رکھنے کی بھارت کو ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے آپ کو دنیا میں مہا شکتی ثابت کرنا چاہ رہا ہے اس لیے سینہ کے آدھونی کی کرن پر اندھا دھند پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ لگاتار اپنی نیوی کو بڑھا رہے ہیں اور اتنی زیادہ بڑھا لی ہے جس کی ضرورت نہیں ہے زی نیوز